شورٹ اس ملک میں جتنے ایک مسئلے مسائل ہیں نا کوئی آرمی ہے یا کوئی یہ سیاستدانوں کے مسئلے ہیں یہ آنے والے دس بیس تو بڑی دور کی باہر سو سال بھی یہ ملک نا کہیں نہیں جا رہا ادھر ہی رولنا ہے انہوں نے اور مانگتے رہنا ہے انشاءاللہ کیونکہ ہمیں کوئی فیوچر نظر تو آنی رہا ہے پانچ سالوں میں انڈیا کہاں پہ ہوگا وہ ہم سے زیادہ ہی اچھا ہوگا وہ ابھی بھی اچھا ہے جس ٹوپک پہ اوپر آج ویڈیو انہیں جا رہی ہے وہ ٹوپک بہت ہی مزے کونے والا ہے کیونکہ آج جس ٹوپک کے اوپر میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ ٹوپک یہ ہے کہ چیف اکنومک آفیسر ہے انڈیا کے انانتنا ناگیس وران ان کا یہ کہنا ہے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ٹوانٹی ٹوانٹی تھری کے انڈ تک جو ہے انڈین اکانومی جو کہ پہلے ہی ایک بڑی زبردست اکانومی ہے ٹوانٹی ٹھرڈ کے انڈ تک انڈین اکانومی جو ہے وہ تین ٹریلین ڈالر سے زیادہ کی اکانومی بن جائے گی اس کی ورد تین ٹریلین ڈالر سے زیادہ کی ہو جائے گی مزید ان کا یہ کہنا تھا کہ دوہزار ستائیس سے دوہزار اٹھائیس یعنی چار سے پان سالوں کے اندر اندر جو انڈین اکانومی ہے وہ آراؤنڈ سیون ٹریلین ڈالر تک پہنچ جائے گی ابھی پچھلے دنوں یہ خبر سامنے آئی تھی کہ انڈیا کے جو فالن منیسٹر ہیں ڈاکٹر جے شنکر انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھائی انڈین اکانومی جو ہے وہ ٹوانٹی تھرٹی تک دس ٹ ٹریلین ڈالر کو کر جائے گی پاکستان کی پبلک کو بتانا یہ ہے کہ بھائی پاکستان تو ڈیفولٹ ہونے جا رہا ہے لیکن ہمارا مسائیہ ملک انڈیا وہ اتنی بڑی ان کی اکانومی جو ہے وہ اتنا سپیڈلی گروہ کر رہی ہے ہم کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں وہ کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں آئیے چلتے ہیں پاکستانی پبلک کے پاس اور ان سے جانتے ہیں سلام علیکم والیکم 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 والسلام سر کیا نام ہے آپ کا رمضان آپ کا شاہد شاہد صاحب سر آج میں جس ٹوپک کے اوپر ویڈیو بنانے جا رہا ہوں بیسیکلی ابھی ایک ریسنٹ نیو سامنے آئی ہے ایک چیف اکنومک آفیسر ہے انڈیا کے ناگیس وران ان کا انانتنات ناگیس وران آپ کو میرے سزا سر بیسیکلی انہوں نے ان کا یہ کہنا ہے وہ چیف اکنومک آفیسر ہے انڈیا کے وہ کہتے ہیں کہ دوزار تئیس کے اند تک جو انڈین ایکانوم ہیں وہ تین ٹریلین ڈالر تک ہو جائے گی اور دوہزار تئیس سے لے کے اگلے تین چار سالوں تک جو انڈین ایکانومی ہے وہ آراؤنڈ سیون ٹریلین ڈالر تک پہنچ جائے گی ابھی بچھلے دن میں یہ خبر سامنے آئی تھی جس کے اندر انڈیا کے جو فورن منسٹر ہیں ڈاکٹر جے شنکر انہوں نے کہا تھا کہ بھائی جو انڈین ایکانومی ہے وہ ٹونٹی ٹھرٹی تک دس ٹریلین ڈالر کی ہو جائے گی انڈین جتنے اتنے ب� دعوے کر رہے ہیں جبکہ ہمارا ملک جو ہے وہ سننے میں آ رہا ہے کہ ڈیفولٹ ہونے کی طرف جا رہا ہے تو کیا کہیں گے اب اس بارے میں میں تو اس بارے میں یہ کہوں گا کہ انڈیا جونس ہے نا بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے میرے خیال سے ساتھ ٹریلین سے بھی زیادہ ہی ہو جائے گی ان کی جو ایکانومیکس فگرز ہیں اور باقی جو اپنی صورتحال ہے مجھے تو لگتا ہے یہ دس سالوں میں تین دفعہ ڈیفولٹ ہوں گے منوس جس طرح یہ جا رہے ہیں ہم دس سالوں سالوں میں تو دور کی بات ہے ابھی تو یہ لگتا ہے کہ ریسنٹلی ایک دو سال میں ان کا بیڑا گرہ ہو جائے مجھے تو ابھی ڈال لگ رہا ہے کہ کیونکہ ہمارے جو فانانس منسٹر ہیں وہ بھی کہا چکے ہیں کہ اگر پاکستان ڈیفولٹ ہو گیا تو سارا ملبا جو ہے وہ میرے سر پر نہ ڈالیے گا میرے سے پہلے جو فانانس منسٹر تھے ان کو بھی پوچھ لی جیے گا تو وہ تو یہی ہوگا اب کسی نے یہ تو کہنا نہیں کہ سارا میرے اوپر ڈال دو اب جس کی غلطی ہے وہ کبھی مانے گا جبکہ اگر ہم اپنے امسایہ ملک کی طرف دیکھیں تو وہ دن بدن اتنی ترقی کرتے جا رہے ہیں ایک منوفیکچرنگ اکانومی بن گئے ہیں کہ وہاں پہ سب سے زیادہ جو پیسے ہیں وہ منوفیکچرنگ سے کمائے جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں سعودی عرب جو اتنا بڑا دن پوری دنیا کو تیل ایکسپورٹ کرتا ہے اس کی ایکسپورٹ سے زیادہ ہی لیے اپنی آئیٹی ایکسپورٹ کر رہا ہے مینوفیکچر کی بات آپ کر رہے تو مینوفیکچرنگ تو یہاں پہ تو ایک قسم کی بند ہونے کے قریب ہے پاکستان میں پاکستان کی انڈسٹری تو بند ہونے کے قریب ہے کچھ چل رہی ہے کچھ بند ہوگی ہے ہمارے کتنے موبائل پر چیز کر کے ہیں ہوں یہ ابھی پتہ لگا ہے کہ پہلے پاکستان میں سب کے یونٹ لگ گئے تھے سیمسنگ کمپنی کا بھی آ گیا تھا اب انہوں نے وہ بند کروا دی ہیں اب پاکستان میں موبائل بننے سے وہ ساڑے سستے ہو گئے تھے جیسے یہ بھی یہ یونٹ بند کروایا ہے سب کی پریسیز آئی ہوگی ہے اب پاکستان میں گاریوں کے یونٹ تک بند ہونے جا رہے ہیں اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو وہاں پہ ان کے پاس اپنے مینوفیکچرز ہیں ٹاٹا وہاں پہ ہے مہندرہ وہاں پہ ہے فورڈ وہاں پہ ہے فورج وہاں پہ ہے یعنی کہ وہ اپنی گاڑیاں خود مینوفیکچر کر رہے ہیں اور ایکانومی ان کی کہاں سے کہاں جا رہی ہے بہت بڑھ رہی ہے پاکستان میں تو بالکل یہ ڈیفارڈ کی طرف ہی جا رہا ہے ملک تو سر اگر ہم انڈیا ایکانومی کی طرف دیکھیں مطلب وہ اتنے اتنے بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ بھائی اس سال کے انڈ تک ہماری ایکانومی تین ٹریلین ڈالر پہ پہنچے گی اگر ہم اپنی ایکانومی کی بات کریں وہ ہماری تقریباً ساڑھے تین سو بلین ڈالر ہے اور وہ بھی ہم مانگ تانگ کہ ادھر ادھر سے پیسے پورے کر کے جو اپنا خزانہ چلا رہے ہوتے ہیں یار دیکھا جائے تھے نا وہ جس طرح کے دعوے کر رہے ہیں نا بندہ ایسے نہیں دعوے کرتا ہوتا دیکھتا ہے اپنی مطلب اپنی کارگردگی دیکھ رہے ہیں وہ ان کا ایجوکیشن لیب مطلب سسٹم ہمارے سے بہت اوپر ہے ان کا ہر چیز ہم سے اوپر ہے ان کا میرے خیال یہ آرمی کا بجٹ دیکھ لو اور ہر چیز کا بجٹ ان کا جن سے نا ہم سے تو میرے خیال دس گناہ اوپر ہی ہوگا تو ان کا دعوے کرنا بنتا ہے اور جہاں تک ہماری بات ہے جتنے کرپس سیاستان ہمیں مل چکے ہیں یا ملنے والے ہیں انہوں نے مارے ملک کا کچھ چھوڑا تو ہے نہیں ہے اور یہ جو جو بھی سن رہا ہے تو یہ واقعی کوئی اپنا سوچنے والی بات ہے کہ ہم لوگ آئندہ کچھ سالوں میں مطلب کیسے سروائیو کریں گے یہ ساری چیزوں کو مہنگائی اور ہر طرح کی چیز یعنی اپنا یہ جو کیا اپنی کلاس منٹین کرنا مشکل ہو گیا ہے بہت زیادہ مشکل ہو گیا اور یہ اس پہ سب سوچیں بیٹھ کے تاکہ یہ آنے والا وقت جونس ہے نا پاکستان پہ بہت ہی مشکل اور باری آنے والا ہے ابھی آپ بیچ میں آپ ایڈوکیشن سسٹم کی بات کر رہے تھے ایڈوکیشن سسٹم کی اگر میں بات کرتا چلوں تو اس وقت ایک ریسنٹ خبر سامنے آئی ہے کہ پاکستان سے پچھلے سے ایک سال کے اندر ایک پچھلے فسکل یئر کے اندر اراؤنڈ آٹھ سے نو لاکھ فریش گریجوئیٹ جو ہے وہ پاکستان چھوڑ کے آورسیز گیا ہے کہ ہم وہاں جا کے کمائیں گے ہم وہاں جا کے فردہ سٹیڈیز کریں گے یعنی کہ پاکستان میں جو پاکستان کی گریجوئیٹ ہیں وہ یہاں پہ کمانے کو بھی تیار نہیں ہے یار دیکھا جائے تو ہمارے ملک پہ نا مافیاز کا قبض ہے ہر چیز میں تو مافیا ہے ایڈوکیشن کا ایک لیدہ مافیا ہے ڈاکٹرز کا بھی ایک لیدہ مافیا ہے اور جوبز کا بھی میں نے سنیا ہے یہ پچھلے دنوں کے ہر چیز کے لیے آپ کو ایک ہیوی رشوتیں نہیں پڑتے دیں آپ کو ایک اچھی پوسٹ پہ ہائر کیا جاتا ہے جب مافیاز ہی اس ملک کو ٹیک آور کر چکے ہوئے ہیں تو پھر ہم مطلب ہم کیا کر سکتے ہیں ہمارا کمپیریزن بنتا ہے پھر انڈیا سے نہیں کہا کمپیریزن بنتا ہے وہ ایک مطلب ہم سے بہت اوپر چلے گئے ہمیں کہا کمپیر کرنا ہے ہمارا کمپیریزن پھر کس ملک سے بنتا ہے ہمارا کمپیر کرو کوئی اتھوپیا ٹائپ ملکوں سے جن کے واقعی ابھی بھی آپ سریلنکہ سے کر سکتے ہو جو ڈیفالٹ ہو چکا ہوا ہے ہم سے ترقی کر جائے گا کیونکہ وہ ڈیفالٹ ہو کے میرے ساپ سے اوپر شروع ہو گیا اور ان کا جو بیسک تھا نا اپنا ٹوریسٹ پہ تھا نا ان کا زیادہ اکانومی کا ایشو تو وہ تو یہ کرونا کی وجہ سے ہوا ہوگا لیکن جو اپنا ہے نا وہ اپنا تو ایک صدہ بار ایک کرائیسز میں میں نے نہیں کبھی جب سے میں جو آنے ہو رہا ہوں کبھی کوئی اچھے ملک کے لات دیکھے نہیں آنے والا وقت جونس ہے نا زیادہ ہی برا دیکھا ہے انڈین کرنسی کی اگر ہم ڈیفالٹ کی طرف کی بات کر رہے ہیں انڈین کرنسی کی بات کی جائے تو ابھی پچھلے دنوں پینتیس ملکوں نے جو ہے وہ انڈیا کی کرنسی کو اپنایا اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم جتنی بھی ٹریٹ کریں گے وہ انڈین کرنسی کے اندر کریں گے جبکہ اگر ہم اپنی بات کریں تو ہم نے تو کچھ بھی نہیں ایسا کیا ہمارے تو اپنی کرنسی اتنی ڈی ویلیو ہو چکی لی ہے بے شک اس میں تو کوئی شاک نہیں ہے بہتے گوڑے پہ ہر کوئی پیسہ لگاتا ہے اب پاکستان جو ہے وہ ہر روز تو کسی نہ کسی ملک سے مانگ رہا ہوتا ہے مطلب کون سا ملک اس وقت ہم آئی ایم ایف کے پاس ہیں مطلب ہم بے کون سا ملک پیسہ لگا ہے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی کس آنی ہے تو ہم آ رہا یہ نظام چلنے ہیں گورنمنٹ کے پاس پیسہ آنے ہیں پاکستانی اسلامی نظام تھا کہ سود لے کے سود کی قسطیں ادا کر رہے ہیں تو یہ کیسے مطلب سود اتار ہی نہیں سکتے ہیں تو سود لینے والے ملک یا سود لینے والے کبھی آج تک سربائی ہیں افغانستان ہم سے آگے چلا گیا انہوں نے اپنے ان کی گاڑی دیکھی ہے جو انہوں نے گاڑی بنائی ہے خود افغانستان کے اندر سپورٹس کار بنائی ہے اور ہم پاکستان کے اندر ابھی جو ہے ہم یہاں پہ اسیمبلنگ اس طرح کی چیزیں پرموٹ کر رہا ہے در فٹے موں تو سر کیا آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے جو پان سات سال ہیں ہم انڈیا کو کمپیٹ کر سکتے ہیں ہاں کریں گے نا اس طرح کی اور یہ نون سیریس اور اندھے بیوکوف آگے آتے رہیں گے اور ہم نہیں دکھائیں گے مطلب کوئی ایجوکیشن سسٹم کو دکھائیں نا کوئی پرموٹ کریں کوئی اس طرح کے بچوں کو تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم اس قابل ہے کہ وہ انڈیا کی ایجوکیشن سسٹم کو کمپیٹ کر سکتا نہیں کر سکتا انلیس انلیس کے یہ جونسہ مافیا ہے اس کو کسی طرح کنٹرول کیا جائے کیونکہ ایجوکیشن جونس ہے نا اس ملک میں بہت ہی مہنگا ہو گیا ہوا ہے اور آپ دیکھ لیں گریبوں کے بچے بچارے وہ گورنمنٹ سکول اور اردو میڈیم وہی مسئلے مسائل اور جو انگلیش میڈیم کے مطلب لوگ ہیں جو انگلیش میڈیم میں پڑھتے ہیں ان کی بھی جو فیسے امریکل ابھی شاید آپ کی بیٹی کی کتنی فیسے ہیں کتنا بڑھا دیا جا رہا ہے اس کو فیسے اتنی زیادہ ہوتی جا رہی ہیں کہ عام بندہ اچھے سکول میں اپنا بچہ جو ہے نا وہ نہیں پاکستان میں نہیں پاکستان اور ان کا لیول جو ہے نا فیسے وہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو ہے نا وہ اوکسورٹ کے لیول پہ ہوں تو ان کا جو لیول ہے نا وہ بلکل لو لیول ہے اردو میری پیسے لے کے بھی وہ فی لے کے بھی وہ میری مام فیسے جو ہے نا پندرہ ہزار پیہ کر دی ہوئی انہوں نے پر بچہ پر بچہ ٹھیک ہے اب پندرہ ہزار پیہ منتھ لی لے کے اب اس کے اندر کیا ہر مینے میں کیا اڈیشنل ایڈ ہو گیا جاتا جی اڈیشنل فیسے کبھی 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 الیکٹری سٹی کا لگ کے آ رہا ہے کبھی کسی چیز کا لگ کے آ رہا ہے صرف لوٹ مار مچائی ہوئی ہے ہر کسی کوئی بھی ادار ہے نا اس میں صرف ہمارا تو کریکلم ہی نہیں چینج ہوا پچھلے تیس سالوں سے جو ہمارے بڑھوں نے پڑھا تھا ہم بھی وہی پڑھ رہے ہیں عوام جو ہے نا ہماری اصل میں اس کو خود ہی چینج کرنا ہی نہیں چاہتی ہم لوگ خود بھی نہیں چاہتے کہ چینج ہو سسٹم پہلے خان صاحب آئے تھے خان صاحب نے چینج کیا بھی ایسا چینج کیا تھا کہ جو انگلیش میڈیم بچہ پاڑھا ہے اس کو بھی اردو میڈیم پہ لگا دیا تھا یہ ہر وقت تو یہ ان کے کبھی آ جاتا ہے کہ کتاب کے اندر وہ اپنا کوئی مضمون چینج کر رہے ہیں کوئی اس کے کوئی نہیں چینج کی تھے انہوں نے مطالعہ پاکستان چینج نہیں کی کیوں کہ اس میں کہانیاں بڑی زیادہ ہیں اس میں اپنا ہی ان کا نظام ایسا چلا ہوتا ہے ساری سٹوڑیاں پاکستان کی جو ہے وہ ساری آئی ہوتی ہے ماشاءاللہ سے نظام اتنا اچھا ہے پاکستان کا ہم اس کے اندر جو ہے وہ سنتا ہے وہ ہی پڑھنا ہے تو وہ ہی سیکھنا ہے اس کے اندر سے جنگ بھی جیتے ہیں ہم قطر کی جنگ بھی جیتے ہیں ہم ہی بنگلہ دیش ہم سے چلا گیا ابھی میرا خیال ہے بنگلہ دیش چار پہنے سار پیچھے چلے جائیں تو بنگلہ دیش پاکستان کے مقابلے میں بہت زیرو پیچھے تھا اس ملک میں جتنے مسئلے مسائل ہیں نا کوئی آرمی ہے یا سیاستدانوں کے مسئلے ہیں یہ آنے والے دس بیس تو بڑی دور کی باہر سو سال بھی یہ ملک نہ کہیں نہیں جا رہا ادھر ہی رولنا انہوں نے اور مانگتے رہنا انشاءاللہ کیونکہ ہمیں کوئی فیوچر نظر تو آنی رائے پانچ سالوں میں انڈیا کہاں پہ ہوگا وہ ہم سے زیادہ ہی اچھا ہوگا کیونکہ ابھی بھی اچھا ہے وہ تو ابھی 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 تو بہت اچھا ہے آنے والے دنوں میں اس سے بھی زیادہ اچھا ہونے والا ہے بس یہی ہے برو ہے ملکہ دل نہیں دکھرا کہ اس طرح کی ہم بات کر رہے ہیں کہ یار ہم اس دنیا نیچے جا رہے ہیں اور ہم اپنے مسئلے ملک کو دیکھیں افغانستان کے ساتھ ہم کمپیریزن کر رہے ہیں تو وہ کس طرح کی گاڑیاں بنا رہے ہیں اور ہم یہاں پہ وہ بھی نہیں کر پا رہے ہیں ہم یہاں پہ چودہ گست پہ ترانے بنا رہے ہیں انڈیا والے چودہ گست کی اوپر جو پندہ گست پہ جو ہے وہ ایک فلی فلیجڈ الیکٹرانی کار الیکٹرک کار جب وہ انٹروڈیوز کروا رہے ہیں افغانستان کی اب بات کریں افغانستان میں جب آگے ہو ہے ٹوٹل اب تو اسلامی نظام آگیا ہے وہاں پہ اب وہ وہ سود پہ تو کام ہوتا ہی نہیں ان کا تو سود پہ چلتا نہیں تو یہ پاکستان جو ہے نا ٹوٹل شروع سے اب تک چل رہا ہے سود پہ اور سود میں برکت نہیں ہوتی جہاں پہ سود ہوتا ہے وہاں پہ آپ ترقی نہیں کر سکتے یہ تو اب آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ آپ سود لے رہے ہو اور سود دے رہے ہو اور آپ چاہ رہے ہو کہ اس میں ہمارے ہر نظام میں برکت بھی آجائے کام میں برکت آجائے اور ترقی بھی ہو جائے جب تک یہ سود ختم نہیں ہوگا پاکستان ترقی نہیں کرے جہاں پہ ہے اس سے نیچے ہی جائے گا یہ تینکیو سر جی تو ایورس کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آج کا کونٹینٹ آپ کو کافی زبردست لگا ہوگا اگر آپ لوگ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو کینلی ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا کمنٹ سیکشن میں آگے یہ ضرور بتائے گا کہ آپ لوگ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے انسٹرگرام پہ مجھے فولو اور وہاں پہ آگے مجھے نئی نئی سیجیشنز دینا نہ بھولیے گا ملتے ہیں بہت جلد ایک اچھے مددار اور انٹرسنگ ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ عبید ریمان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ